السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کی حالت میں بغل کے بالوں کی صفائی کرنا ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرنا جائز ہے یا نا جائز ہے کر سکتے ہیں یا نہیں روزہ ٹوٹے گئے یا نہیں اسی طرح روزے کی حالت میں ناخون کاٹنا بال کٹوانا اور موچھیں بنوانا ترشوانا سٹ کروانا جائز ہے یا نہیں روزہ ہوگا یا نہیں انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے دھیان سے سن کر اسے سمجھ لیں بہت سارے ساتھی اس کے متعلق پچھتے رہتے ہیں تو آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ خود بھی اسے اچھے انداز میں جب سن لیں تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے اپنے مسئلے کو حل کر سکیں رمضان المبارک میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں روزے کی حالت میں اگر کوئی بغل کے بالوں کی صفائی کرتا ہے تو بلا شبا یہ جائز ہے کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرتا ہے تو بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس کا روزہ ہو جائے گا تو بغل کے بالوں کی صفائی کرنا ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرنا روزے کی حالت میں بھی جائز ہے کوئی گناہ کا کام نہیں جس طرح عام دنوں میں آپ کر سکتے ہیں اسی طرح روزے کی حالت میں بھی ان جبہوں کی صفائی کر سکتے ہیں اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی ناخون کاٹتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ہمارے قرصاتی کہتے ہیں ناخون کا روزہ رہتا اس لئے نہیں کاٹ سکتے اگر کاٹ دیں گے تو آپ کا روزہ کٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا بھئی ایسا روزہ کٹ پٹ نہیں جاتا ہے آپ کے کہنے سے شریعت کے کہنے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور شریعت کے کہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہمارا اور آپ کا ذہن اس میں کچھ نہیں چل سکتا ہے تو شریعت میں جب اجازت دی ہے کہ ناخون کاٹ سکتے ہیں تو بھائی ناخون کاٹنے کی اجازت ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر کوئی روزے کی حالت میں بالوں کو کٹوانا چاہتا ہے بال سٹنگ کروانا چاہتا ہے ہیر جسے کہہ ہیر کٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو شریعت کے طرف سے اس کی بھی اجازت ہے جو اس سے منع کرے علماء تو کہیں منع نہیں کیے ہوں گے یہ عوام میں ہی نہ جانے کین لوگوں نے اس کو رائج کر دیا ہے کہ عوام بہت پوچھنے آتی ہے ان مسئلوں کو آف لائن بھی یہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہر رمزار المبارک میں یہ سوالات ہوتے ہیں جیسے لوگ بھول جاتے ہیں تو بھائی ناخون کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بال کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح موچ اگر آپ سیٹنگ کروا رہے ہیں ترشوار رہے ہیں اس کو بنوا رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو پانچ مسئلے میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بتائے ہیں پانچوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بغل کے بال کے صفائی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا خون کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بال بنوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے موچ کی سٹی وغیرہ کروائیں تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور اس کلپ پہ پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ